السلام علیکم میرا نام ہے عبداللہ سردار اور آپ دیکھ رہے ہیں کرک فائر یوٹیوب چینل تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میں ہفتے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ پورا ہفتہ میں بلکل فارق بلکل بھی نہیں تھا تو کام وغیرہ تھا تھوڑا پورا ہفتہ میں بلکل فارق نہیں تھا جس کی وجہ سے میں نے کہا ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن میں نے کہا یار اب ویڈیو تو بنانی ہے اور ویڈیو واپس ہی میں نے کہا بنانا شروع کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا مسئلہ تھا لیکن اللہ کا شکر ہے وہ سارا ختم ہو گیا ہے اب انشاءاللہ ریگولر ویڈیو آئے گی تو بھائی بڑی اپ ڈیٹس نکل کر سامنے آ رہی ہیں تو بھائی خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں چیمپئنس ٹروفی کے حوالے سے خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ چیمپنس رافی کا حوالے سے آپ کے بی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ راجیف شکلہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ آپ سے شیئر کروں گا اس کے علاوہ آپ کا سر لنکا نے اپنا وڈیا اسکورڈ کا اعلان کر دیا تھا وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا جو کہ انڈیا کے خلاف کے لیے جائے گی اور پہلے سریز ان کی اختتام ہوئی ہے اس میں کیا ہوا ہے کیا نہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا اس کے علاوہ آپ کی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کا جو ٹیس سکورڈ ہے وہ کب ایناؤنس ہونے جا رہا ہے یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اب یہی آپ کا شروع ہونے آل ہے آج آپ کو بتا ہے پہلی تاریخ ہے تو آپ کا اسی مہینے کے اینڈ میں آپ کی ٹیس سریز ہے تو اس کا سکورڈ کب ہوگا وہ آپ سے شیئر کروں گا پاکستان افغانستان اور یو اے جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انڈر نائنٹین کی ٹرائے سریز جو رکھی جا رہی ہے تو اس کے حوالے سے اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ اس کا سکیجوال اناؤنس ہو گیا ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ آپ سے اور اپڈیٹس نہیں ہیں شاہین شاہ فریدی کا بیان نکل کر سامنے آیا ہے ساری چیزوں کو لے کر گروپنگ کو لے کر کہ کیا گروپنگ کا ان کے اوپر بات کی جا رہی تھی کہ شاہین شاہ فریدی ساری گروپنگ میں شامل ہیں یہ ہے وہ ہے تو شاہین شاہ فریدی کا کیا کہنا ہے اس وارے میں تو وہ آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پی سی بی کے نئے بوس بننے جا رہے ہیں جو کہ کرکٹ کا تمام معاملات سمالیں گے تو وہ کون ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ آپ کا اے سی سی کے نیو چیئر مین ایشین کرکٹ کانسل کا کون ہونے جا رہے ہیں تو آپ سے شیئر کروں گا تو اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو چینل سبسکرائب کر دینا تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو بھائی آپ سے شروعات کرتے ہیں یہاں سے کہ چیمپئنس ٹروفی کے حوالے سے اپڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ راجیف شکلا جو آپ کے بی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اگر بھارتی ٹیم چیمپئنس ٹروفی کے لیے پاکستان کے سفر نہیں کرتی تو ہمیں پتہ ہے کہ پی سی بی جوابی کاروائی کرتے ہوئے چھبیس پچیس کا آپ کو پتہ ہو اگر میں نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پچیس کا ایشیا کپ انڈیا کو ہوسٹنگ رائٹس مل گئے ہیں اور ستائیس کے ایشیا کپ کے بنگلہ دیش کو ہوسٹنگ رائٹس مل گئے ہیں تو اب سین یہ ہے کہ اب ہوا ہے گیم ڈبل اب سین یہ ہے کہ پاکستان اگر انڈیا پاکستان نہیں آتی تو جیسے کہ راجیف شکلا بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے پی سی بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایشیا کپ کا بائی کارڈ کر سکتا ہے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی سکس کا بائی کارڈ کر سکتا ہے جو انڈیا اور سرلنکا کے اندر ہیں لیکن انہوں نے کہا یہ پاکستان پی سی بھی کو سمجھنی چاہیے کہ یہ ہم کسی بھی فورنگ رنٹری میں جاتے ہیں تو یہ اس کی اجازت دینا آپ کی گورنمنٹ کے ہاتھ میں آئے ہیں لیکن ہم نے گورنمنٹ کو اجازت کا انتظار ہے ہم نے گورنمنٹ کو بول دیا ہے تو اب اچھے کی امید ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ ان کی مان جائے گی جو بی جے پی کی حکومت ہے انہیں موڈی ہے وہ مان جائیں گے اور اپنے ٹیم کو پاکستان بھیجیں گے ہم نے فل پروف سیکیورٹی دیتے ہیں ہر ٹیم جو بھی آئی ہے چھوٹی سی چھوٹی ٹیم ویسٹر انڈیز ہو گئی سرلنکا ہو گئی بنگلہ دیش ہو گئی ہر ٹیم کو یہاں پہ فل پروف سیکیورٹی دی ہے کبھی بھی کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوئے تو باہر فورن پلیئرز آ چکے ہیں آسٹریلین ٹیم انگلینڈ ٹیم نیزلینڈ ٹیم ہر ٹیم آئی ہے یہاں پر اور ہر ٹیم نے آ کر یہاں کرکٹ کھیلی ہے تو اگر انڈیا نہیں آئے گی تو یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن بی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو پی سی بھی بائیکارڈ کر سکتا ہے آگے کے ایونٹس انڈیا کے پاس پاکستان کے پاس چلو چیمپینس رفی ان کے پاس تو آگے اور ایونٹ ہے اگر یہ یہاں نہیں آئیں گے تو پاکستان جو پی سی بھی ہیں وہ بھی بائیکارڈ کرے گا صحیح ہے تو ان کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی لیکن انہوں نے کہا بھائی ہمارے گورنمنٹ کا جو اپروول ہے اگر ہمیں وہ مل گیا تو ہم اوکے کر دیں گے اور ہم آئیں گے تو ہمیں تو یہی امید ہے کہ اوکے ہو جائے اور انڈین ٹیم پاکستان آئے اور پاکستان آ کر بھی کھیلے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی سیریز کا بھی آغاز دنال ہے کل سے انڈیا ورسس سرلنکا ونڈے سیریز روحش شرما وراد کولی سارے وہیں پر ہیں گوتم کے ساتھ وراد بڑی حسی مزاگ چل رہا ہے بڑی میمز ہو رہی ہیں میمز بنا رہے ہیں لوگ کے میمز ان آئی پیل آئی پیل میں ایسے لڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب ٹیم میں آئے تو یہ حال ہے تو بڑی وہ آ رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ سے ایک اور چیز شیئر کرتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کا ریسپونس اکل کر سامنے آیا ہے جس پر شاہین شاہ آفریدی سے صافی نے سوال کیا جب وہ گئے ہوئے تھے اپنے میڈی گیم کرکٹ شاہی آفریدی ہائی پرفارمنس سینٹر کراچی میں آئے ہوئے تھے وہ انڈر سکچین کا ٹورنمنٹ کا فائنل تھا تو وہاں پر شاہین شاہ آفریدی اور شاہد آفریدی دونوں آئے تھے تو وہاں شاہین شاہ آفریدی کی میڈیا ٹاک ہوئی تھوڑی تو صحافی نے سوال کیا کہ بھائی آپ پہ یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ نے ٹیم میں گروپنگ کیا اور آپ کپتانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اس پر کیا کہنا ہے اس نے کہا سارے جتنے بھی ٹیم میمبر ہوں سارے میرے دوست ہیں اس نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنی کنٹری کے لیے لڑتا رہوں گا اور میں نے کبھی بھی کپتانی کے حوالے سے سوچا نہیں ہے بول لیں میرا جو فوکس ہے وہ ریپریزنٹ کرنا ہے اپنی کنٹری کو اور یہ چیزیں میری کبھی بھی نیگٹیوٹی نہیں لاسکتی ٹیم میں میں نہیں لاؤں گا کبھی بھی میری ایسی تربیت ہی نہیں ہوئی شاہین شاہ فریضی نے بھی کہا اس نے کہا میری ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ میں کپتانی کے بیچے بھاگوں ٹیم کے لیے بول لیں اگر میرے کو نہیں پھتا اگر میں ڈراب بھی ہو جاؤں بنگلہ دیش ٹیس سریز سے تو میرا رول یہی ہے کہ میں کرکٹ کھیلوں اور وہ میں بڑی امانداری سے کرتا رہوں گا تو شاہین شاہ فریضی کا تو بیان نکل کے سامنے آ گیا ہے شاہین شاہ فریضی نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اپنے ٹیم کے لیے میری تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی ہے کہ میں ایسی حرکتیں کروں ٹیم میں گروپنگ کروں یا ٹیم میں ایسی کوئی باتیں کروں تو یہ سب نکل کے سامنے آتی ہیں لیکن اگر میں نے اس پر فوکس کرنا شروع کر دیا تو پھر گالت ہو جائے گا تو شاہین شاہ فریضی کا بیان نکل کر سامنے آ گیا ہے اور میرے خیال سے پورا اتنا رگڑہ نہیں دینا چاہیے ایک پلئر کو کہ آپ اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو کہ بھائی نہیں یہی ہے سب چیزوں کی جڑ شاہین شاہ فریضی ایسا نہیں ہے ایک بندہ کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا میری جان بات یہ ہے کہ شاہین شاہ فریضی سے اگر گلتی ہوئی بھی ہے تو شاہین شاہ فریضی نے اگر محمد یوسف سے ہوئی بھی تھی تلق علامی تو محمد یوسف سے معافی بھی مانگی تھی سب چیزیں ہو گئی تھی تو اتنا سب کچھ میڈیا پلانے کی بات نہیں ہوتی یہ ٹیم منیجر کے کام ہوتے ہیں لیکن ٹیم منیجر ہمارے یہاں کے پیسے کھانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں بس چلو خیر تو یہ شاہین شاہ فریضی کے اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اور پاکستان ورسز بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز کا جو سکوارڈ ہے وہ آناؤنس ہونے جا رہا ہے اگلے مطلب اسی جو آپ کو بتاؤ اگلے ہفتے تقریباً یا اس ہفتے کے اینڈ میں آناؤنس ہو جائے گا یہ سکوارڈ کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اسی مہینے کے اینڈ میں آپ کی ٹیسٹ سیریز ہے بنگلہ دیش کے خلاب جو کہ دو ٹیسٹ میچز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ڈیو ٹی سی کے لیے تو اس کے حوالے سے بھائی یہی ہے کہ آپ کا سکوارڈ اگلے ہفتے یا تو اس ہفتے کے اینڈ میں آناؤنس ہو جائے گا تو امید یہ اچھے پلیئرز کو موقع ملے اور آمیر جمال کا ایک بیان نکل کر سامنے آیا تھا جس میں آمیر جمال نے کہا تھا لوگوں نے آدھا بیان شیئر کیا کہ آمیر جمال نے کہا دیا تھا کہ بابا دیفنسیف کپتان ہے دوسری طرح شان مسعود اگریسیف کپتان ہے لوگوں نے بارے ٹرول کیا آمیر جمال کو ایک بات ہے آمیر جمال نے کھیلا آباور کی کپتانی میں شان کی کپتانی میں دونوں کی کپتانی میں کھیلا ان کو فاضح فر خود پسا چل رہا ہوگا صحیح ہے تو ان کو پسا چلا ہوگا تو انہیں تب ہی یہ بات کی اور انہیں یہ بھی بولا آباور آزم اپنے بولرز کو بہت بیک کرتے ہیں تو یہ بات بھی کیے یہ بات بھی پھیلا ہو لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے آمیر جمال ایک آپ کا اچھا بولر جس کی ٹیم کو ضررت ہے ابھی اور اگر آپ ایسے ابھی شروع کر دوگے ایک اچھا پریمیم آل راؤنڈر بن سکتا ہے تو اگر ابھی سے ہی آپ لوگوں نے یہ کہنے شروع کر دیا تو یہ غلط بات ہو جائے گی تو بھائی بات یہی ہے کہ اب آپ کا ہونے جا رہی ہے وقار یونس کی انٹری پاکستان کرکٹ میں وقار یونس کی انٹری ہونے جا رہی ہے ایسا بولر ایسا کرکٹر ایسا پلئر وقار یونس یہاں پر ہیں میں یہاں مانتا ہوں وقار یونس کو جس طرح کی ان کی بالنگ یارکرز ریورس ونگ کیا مطلب پلئر وہ جہاں پر ہیں میرے لحاظ سے وہ یہاں ٹاپ پر ہیں لیکن جب وہ پی سی بی کی کوچنگ یا پی سی بی کے سٹاف کوئی میمبر پی سی بی کے انڈر جب بھی کبھی آئے ہیں تو ان کے یہاں میں دیکھتا ہوں میں روڑ جب بھی وقار اور مزوہ میرے ٹیم کو سمالے خیر مزوہ ہو لکنے آپ کو اٹا دو وقار یونس تو ٹیم میں بہت چیزیں ہوئی ہیں ٹیم آپ کی کبھی سیکسیس فل نہیں ہو پائی آپ کا وہ بدتہرین ایرا کہتے ہیں نا بلیک ایرا آپ کا وہ راہ ہے جب وقار یونس نے ٹیم کو جوائن کیا ہے آمیر کا بھائر جانا اب آمیر کے حوالے سے کیا سین ہے کیا نہیں آپ کو ہوتا ہے آمیر نے ریٹائرمنٹ تو لے لیا لیکن آگا وہ وقار یونس آگئے ہیں بھائی سارا ڈومیفٹک کی سیلیکشن سمیت تمام امور کو دیکھیں گے وقار یونس وقار یونس بھائی وقار یونس سب نے آپ کو بتا ہے تنویر احمد جو آپ کے فورمر گریٹر انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی پاکستان کا بترین ایرا شروع ہو چکے ہیں وقار یونس کو سارا کچھ دے دینا پی سی بی کا باس بننے جا رہے ہیں تقریبا ہم سارے کام وہی کریں گے تو دیکھو یار کیا ہے کیا نہیں امید کرتا ہیں وقار یونس کو جس طرح کہ وہ پلیئر ہیں جس طرح کہ وہ اور چیزوں میں کام آتے لیکن اس طرح ان کو کوچنگ اور اس میں بھی کام کرنا چاہیے ہمارے تو اچھی امید ہیں کہ وقار یونس اچھا کام کریں گے ایک اچھے پلیئر ہیں جس طرح کہ وہ پلیئر ہیں جس طرح کہ وہ بولر تھے جس طرح انہوں نے اپنے کیریئر سان لیکن ایسا جب کوچنگ سٹاف یا کچھ ایسا ہوا ہے تو وقار یونس ہمیشہ نیچے رہے تو میری تو یہ ہی ہے امید کہ وقار یونس اچھا کام کریں ٹیم کے ساتھ ٹیم کو ایک اچھا یہاں سے یہاں تک پہنچھا ہے تو بیل ڈن ہو جائے گا اس کے حوالے بھائی ایسی سی ایشیان کرکٹ کانسل کے چیئرمن موسن نکوی بننے جا رہے ہیں بڑی اپ ڈیٹ ہے جنوری میں جنوری تک آپ کو بتا ہے کہ جائے شاہ کی مدد بڑھا دی گئی ہے لیکن جنوری کے بعد آپ کے چیئرمن ہیں وہ ہوں گے ایسی سی کے موسن نکوی صاحب تو بھائی اب سین یہ ہے کہ کوٹ ہوگا موسن نکوی کے ہاتھوں میں موسن نکوی 25 کی چیمپنس رافی تو خیر پاکستان کے ہاتھ میں اس کے بعد ہے ایشیا کپ اب ہے انڈیا کے پاس ہوسٹنگ رائٹس اگر انڈیا نہیں آیا تو سب کو بتا ہے پاکستان نے بھی بائیک آرڈ کرنا ہے اور پھر پی سی بھی بائیک جیسے ان کی مدت ختم ہوگی جائے شاکی تو آپ کے بن جائیں گے آپ کے چیئرمن وہ موسن نکوی تو پاکستان کرکٹ کے لئے اچھی بات ہے کہ آپ پاکستان کا میمبر جو جا کے وہاں پر چیئرمن بن جائے گا تو اچھی بات رہے گی تو اس کے علاوہ آپ سے اپڈیٹ آ رہی ہے پاکستان افغانستان یو ای تو وہ ہونے جا رہی ہے آپ کی تیرہ نومبر سے سریز کا آغاز ہو جائے گا اس کے بعد تیرہ نومبر کو پاکستان یو ای کا میچ کھیلا جائے گا اس کے بعد آپ کا پندرہ نومبر کو افغانستان اور پاکستان کا میچ کھیلا جائے سترہ کو یو ای اور افغانستان کا میچ کھیلا جائے گا انیس نومبر کو پاکستان اور افغانستان پھر سے حاپس میں مقابلہ ہوگا اس کے بعد اکیس نومبر کو افغانستان ورسز یو ای کا مقابلہ ہوگا اور تائیس ممبر کو پاکستان ورسز یو ای کا مقابلہ ہوگا چھویس مومبر کو اس انڈر نائنٹین پرائے سیریز کا فائنل کھیلا جائے گا اب یہ انڈر نائنٹین ہے یہ میں پہلے آپ سمجھ رہتے ہیں کہ پاک شاہینز ہو سکتی ہے لیکن یہ اب انڈر نائنٹین کے جو آپ کے لڑکے ہیں وہ یہاں کھیلیں گے اس سیریز میں افغانستان پاکستان اور یو اے یہ جو کھیلی جائے گی سیریز تو امید کرتے ہیں آپ کے پلیئرز ایسی گروہ ہوں گے اگر آپ ایسی سیریز رکھیں گے تو آپ کے پلیئرز آگے گروہ ہوں گے آپ کے پلیئرز کو انٹرنیشنل لیول کا تھوڑا ایکسپیڈینس ہوگا تھوڑا سا ان کو پتا چلے گا پریشر ہنڈلنگ کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی تو جی اپڈیٹ آ رہی تھی اس کے حوالے سے بھائی اس کے علاوہ سے لنکہ نے اپنا ونڈے سکوٹ کا اعلان کر دیا ہے کپتان آپ کے چہرے تسا لنکہ ہی رہیں گے اور کپتان اور اس کے بعد پیتھوم نسنگ کا اس کے بعد اویشکا یہ ان کی ٹیم رہنے والی ہے ونڈے سریز کے لیے جس کا آغاز کل سے ہو رہا ہے ورات اور روہد نے پریکٹس کا آغاز کر دیا تھا گاؤتم کے ساتھ جی کوچ آپ کے گاؤتم گمبیر کا ایرا جو شروع ہوا ہے وہ آغاز کر دیا ہے ان لوگوں نے پریکٹس وغیرہ کا آپ کو بتا ہے سلنکہ کے ساتھ ٹیٹ فنٹی آئی سریز انڈیا نے تین زیرو کر دی ہے اب بات یہ ہے تیسرا میچ اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ تو بیچ سمجھو سلنکہ ہنڈرڈ پرسن نائنٹی نائن پرسنٹ سلنکہ کے ہاتھ میں تھا بارہ بولو پہ نو دو رنڈ چاہیے ایک بات بتاؤ آپ کا سیٹ بیٹر کوشل پر ایرا سٹرائک پہ اس کے علاوہ بھی آپ کے بات بیٹر ہیں بارہ پہ نو تو یار ٹیل انڈر بھی سنگل کر کے بنا دیتے ہیں اور بولر کون رہ گئے تھے اس پر آپ کو زیادہ حیرانی ہوگی رنکو سنگھ سے آور کروایا سوریا کمار یادف خود آئے اور ڈیفینڈ کر دیا دو آور میں آخری میں آٹھ رن کھائے اور ڈیفینڈ ہو گیا بھائی سمجھ سے باہر رہی یہ بات کہ کیا کپتانی دیکھنے کو ملی یار سوریا کمار یادف نے کیا بالنگ چینجز کی ہے یار واقعی ہی سوریا کو کپتان بنانا ہے ان لوگوں کا ایک اچھا ڈیسیجن لیکن آخری اور میں چھے رنڈ چاہیے صحیح ہے اور وہاں پر آپ کے سوریا کمار یادف بالنگ بھی آگئے وہ بھی بن جاتا لیکن وہاں بھی ان لوگوں نے اپنی ویگٹس ٹرو کی اور اس کے علاوہ سوپر آور میں گئے سوپر آور میں جا کے انہا دو ہاتھوں میں کیج دیئے تین ٹن کا ٹارڈڈ ہو پہلی بال پر سویپ مارا پھر میس ویڈوی چار لیکن سوریا کے کپتانی سیریز میں بہت اچھی دیکھنے کو ملی ہے بہت اچھی دیکھنے کو ملی ہے سوریا کمار یادف ایک اچھے کپتان بننے کی ان کے اندر اچھی دیکھا اور جا کر ان کو کپتانی میں سوپی تو یہی امید ہے بھائی کہ آگے اچھا کرتے رہے اب ونڈے سیریز میں تاپ کرتا ہے روحید ہی کپتان رہیں گے وائز کپٹن آپ کے شب من ہوں گے لیکن روحید ہی کپتان رہیں گے اور بھائی سنجو سنسن اس پوری سیریز میں فیل ہوئے ہیں دو میچز ملے دونوں میں انڈا سکور کیا ہے ایک میں فس بول لگتا اور ایک میں چار بولے کیلی اور ڈاک آسل کیا تو سنجو کے پاس اپرچونیٹی تھی اویل کرنا چاہیے تھا مشکل کنڈیشنز تھی لیکن اگر اویل کر لیتے تو سنجو کے جگہ پکی ہو سکتی تھی تو بھائی یہی اپ ڈیٹس آ رہی تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کر رہوں گا انشاءاللہ اب ہر بار ہر روز ویڈیو بناوں گا آج بن رہی ہے اس کے پاس کل بنے گی پھر روز بنتی رہے گی انشاءاللہ اپ ڈیٹس آتی رہیں گی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا تو اس طرح چینل میں سبسکرائب کر دینا لائک شیئر کومنٹ کر دینا تو آپ کا دوست آپ کا اوست عبداللہ سردار ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ